بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس اتنی بڑی بغاوت کرے گا ابلیس اتنا بڑا فتنہ بن جائے گا کہ اللہ کو یہ نہیں پتا تھا بالکل پتا تھا اللہ تعالیٰ العلیم ہے سب کچھ جاننے والا ہے القبیر ہے ہر چیز کی خبر ہے اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کو کوئی انفارمیشن نہیں ملتی کہ اچھا ایسا ہو گیا ابلیس نے بغاوت کر لینی اللہ بخوبی جانتا ہے تو سوال یہ ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ابلیس اتنا بڑا سرکش ہے اتنی بری مخلوق ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بنایا ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آزمائش کے لئے بنایا ہے اور اگزیم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک سوال کے کئی جواب دیئے ہوتے ہیں صحیح جواب چنو اب ایک جواب صحیح ہوتا ہے اور جو پیپر سیٹر ہے وہ پانچ جواب دیتا ہے تین جواب دیتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے گلت جواب جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی اس پیپر سیٹر نے وہاں پر دالا کیوں تاکہ پرکھے کہ آخر میں یہ شخص صحیح جواب چنتا ہے کہ گلت جواب چنتا ہے اللہ رب العالمین نے ابلیس کو بنایا لیکن ابلیس گلت جواب ہے ابلیس کے راستے پر ٹک نہیں لگانا ہے ہمیں اللہ کے صراط المستقیم پر ٹک لگانا ہے ہمیں صحیح جواب چننا ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس کو بنایا ہی کیوں ابلیس کو اللہ کو نہیں بنانا چاہیا تھا ان کا کہنا ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص کوئی سٹوڈنٹ کہہ رہا ہے کہ میں اگزیم میں تو جاؤں گا لیکن مجھے سوال کا ایک ہی جواب دینا سیلیکٹ دو رائٹ آنسر ایک ہی جواب لکھا ہونا چاہیے وہاں پر ہم کہیں گے ایسے تھوڑی ہوتا ہے اگزیم میں اگزیم میں تو کئی آنسر دیئے ہوتے ہیں صحیح جواب چننا ہوتا ہے تو جس طرح سے یہ ایک بہت بے اکوفی والی ڈیمانڈ ہوگی اسی طرح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا اگزیم تو ہے لیکن ہمیں ملٹپل چوائس نہیں چاہیے یہ کیسی بات ہے یہ بہت بے اکوفی کی بات ہے اور حقیقت بھی نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے شیطان ہے